تحریک منحج القرآن تحریک منحج القرآن نے وطن عزیز سمیت پوری دنیا میں اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے حیران کن نتائج دیئے ہیں روان صدی کی تجدیدی تحریک کا فکری و علمی کام دنیا میں ہر سو پھیل رہا ہے بین المسالک ہم اہنگی سے لے کر بین المذاہب رواداری تک شیخ الاسلام کی فکر نے پاکستان اور دنیا کے مختلف معاشروں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں مادر وطن میں چھ سو سکولز اور گیارہ کالیجز کا قیام تعلیمی میدان میں منحج ایڈوکیشن سوسائیٹی کی وہ کامیابیاں ہیں جس سے تقریباً ڈیرھ لاکھ طلبہ اور طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر معاشرے میں مصبت قدروں کو فروغ دے رہے ہیں لاہور میں منحج یونیورسٹی ذہین بچوں کے لیے آلہ تعلیم کے دروازے کھول کر تاریخی خدمات انجام دے رہی ہے معاشرے کے پیسے ہوئے استحصال زیادہ طبقے کی عزت نفس بحال کرنے کے لیے جہاں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاہلو قادری نے فکری رہنمائی دی وہاں عملی مدد اور انہیں پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے سترہ اکتوبر انیس سو نواسی میں منحج ویلفیر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو ہر طرح کے نسلی علاقائی اور گروہی تاثر سب سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کر رہی ہے منحج ویلفیر فاؤنڈیشن نے افلاس اور معاشرتی بے حسی کی چکی میں پسنے والے مجبور و بے بس باپ اور بھائی کو حوصلہ دیا کہ ان کی بیٹی اور بہن بالوں میں چاندی اترنے سے پہلے عزت و وقار کے شادیانوں میں اپنے پیا گھر صدار سکتی ہے ملک بھر کے مختلف شہروں میں ہونے والی شادی کی اجتماعی تقریبات میں اب تک دو ہزار سات سو تیس بیٹیوں اور بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان تقاریب میں ہمیشہ مختلف شعبہ حائز زندگی سے تعلق رکھنے والی ملک کی نامور شخصیات شریک ہوتی ہیں اجتماعی تقریبات کے انتظام و انسرام کا آلہ ترین ہونا ان کے لیے ہمیشہ حیران کن خوشی کا باعث ہوتا ہے اور وہ اس کا برملہ اظہار بھی کرتے ہیں خوشی کے ان مواقع پر بین المذاہب رواداری کا بڑا موثر پیغام دیا جاتا ہے کیونکہ غیر مسلم جوڑوں کی شادی ہر سال ہونے والی تقریب کا لازمی جزد ہوتی ہے ہر بیٹی کو وقار اور اعتماد کی دولت کے ساتھ رخصت کرنا ہمیشہ منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن کا مقصد اولین رہا ہے مہمانوں کی توازو لذیذ کھانے سے ہوتی ہے رخصتی کی موقع پر ہر دلہن کو جہیز کا بھرپور توفہ منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن کی طرف سے ضرور دیا جاتا ہے وطن عزیز میں بنیادی ضرورتوں کو ترسنے والا طبقہ ستر سال گزر جانے کے باوجود پینے کے صاف پانی تک سے محروم ہو کر جان لیوہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے آج بھی کم سندھ بچے اور بچیاں اپنے خاندانوں کے لیے میلوں پیدل چل کر پینے کا پانی لانے پر مجبور ہیں منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن، اندرون سندھ، دھرپارکر اور جنوبی پنجاب میں چار ہزار پانچ سو سے زیادہ وارٹر پمپس لگا کر فراہمیہ آپ کے منصوبے کو کامیابی سے چلا رہی ہے اس منصوبے کا آغاز بلوچستان میں بھی کر دیا گیا ہے یتین، بے سہارا اور نادار بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے عملی زندگی کی دوڑ میں کامیابی سے شامل کرانے تک کے ذمہ داری نبھانے کے لیے آغوش اور فن کیر ہوم کا آغاز دو ہزار پانچ کے زلزلے کے بعد کیا گیا یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور چار سو سے زیادہ بچے اس وقت آغوش کی زیرے کفالت ہیں لاہور کے بعد اب یہ منصوبہ کراچی اور سیالکورٹ میں بھی اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے اور مستقبل میں ملک کے دیگر شہروں میں بھی انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا ذہین اور مستحق طالبہ و طالبات کے لیے تعلیم کے حصول میں حائل معاشی رکاوٹوں کو دور کرنا منحاج ویلفیر فانڈیشن کی اولین ترجیحات میں شامل ہے سٹوڈنٹ ویلفیر بورڈ کے تحت لائق بچوں کو سکولرشپ دیے جاتے ہیں ان سکولرشپ کے ذریعے شعبہ تحفیظ القرآن، سکول اور کالیجز کے سینکڑوں طلبہ و طالبات کے مستقبل کو محفوظ کیا جا رہا ہے وطن عزیز میں آنکھوں کے ضروری آپریشن کے لیے بہت سی انجیوز کام کر رہی ہیں منحاج ویلفیر فانڈیشن بھی اس حوالے سے پچھلے سترہ سالوں سے ناروال شہر میں فری آئی سرجری کیمپس کا انعقاد کرتی ہے اب تک پینتیس ہزار مرد و خواتین کامیاب آپریشن کے بعد بینائی کی دولت سے مستفید ہو چکے ہیں اس فری میڈیکل کیمپ میں پاکستان کے مایاناز آئی سرجنز اور سپیشلسٹ اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کرتے ہیں رمضان المبارک اور عید الفطر کے موقع پر غریب گھرانوں کو خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے تحائف کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے اسی طرح منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن بڑے پیمانے پر عید الازحہ کے تینوں دن قربانیوں کے سلسلے کو جاری رکھتی ہے کچھی آبادیوں اور ہسپتالوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اس کے لیے جانوروں کو جدید زباہ خانوں میں زباہ کر کے گوشت کے پیکٹس بنایا جاتے ہیں پاکستان سمیت، افریقہ، کینیا، نیپال، انڈیا اور دیگر ملکوں میں بھی قربانی کا گوشت ہزاروں لاکھوں مستحق افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے منحاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر روزانہ سو سے زائد افراد کو مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے پاکستان اور پوری دنیا میں قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی خوراک، لباس، رہائش، عدویات اور ضروری سامان زندگی کی فراہمی منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن کی اولی انترجی رہی ہے دو ہزار پانچ کا زلزلہ ہو یا دو ہزار دس کا سیلاب منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن نے پوری دنیا سے اپنے ڈونرز اور ملک بھر سے اپنے رضاکاران کے نیٹورک کے ذریعے متاثرہ افراد میں کروڑوں روپے کا امدادی سامان تقسیم کیا ہے وطن عزیز کے ساتھ ساتھ منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن کینیا، بنگلہ دیش، نیپال، فلسطین، شام اور افریقہ میں متاثرین کی مدد میں پیش پیش رہی ہے پاکستان کے چالیس سے زائد شہروں میں منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن فری ایمبلنس سرویس فراہم کر رہی ہے جس میں لاہور، وزیر آباد، گجرات، جہلم، گجرخان، منڈی بہوددین، راولپنڈی، کوٹلی آزاد کشمیر، ایبٹ آباد، جلال پرجٹا، شیخوپورا اور واہکینٹ وغیرہ شامل ہیں منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن کا نیا تعلیمی پروجیکٹ منحاج کالج برائے خواتین خانوال ہے جس کی تعمیر کا پہلا مرحلہ تکمیل کے قریب ہے دس کنال قطعہ ارازی پر تعمیر ہونے والا یہ کالج تین ہزار ایک سو مربع فٹ کورڈ ایریا پر مشتمل ہوگا جس میں تقریباً سات سو طالبات کے پڑھنے اور دو سو پچاس کے لیے ہوسٹل کی سوولت محیصر ہوگی منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن کا یہ منصوبہ تعمیراتی کام کا شہکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مثالی تعلیمی ادارہ بھی ہوگا جو کہ نہ صرف خانوال بلکہ پورے جنوبی پنجاب کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک توفہ ہوگا اور سالانہ سینکڑوں بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گا منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن خدمت انسانیت کے مشن میں مصروف عمل ہے آپ بھی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں اپنی زکاة، صدقات اور عطیات منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن کو دیں